نمستے یوگا میں لائپ پر آپ سب کا سواگت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ایک سفلتہ کے نیم کو لے کے ہیں جو آپ سب کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی شیطر میں سول ہونا چاہتا ہے یا سول ہے تو اور زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ جیون کا کام ہی ہے آگے بڑھنا چاہے وہ مارک ادھیاتمی کو چاہے وہ مارک بھوتی کو سفلتہ تو ہر کسی کو چاہیے ہی ہے ایک بہت بڑا نیم جو ہم سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم سب کی سفلتہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لئے ڈسکور کیا وہ آپ کے ساتھ سانجا کرنا بہت ضروری ہے اس نیم میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کیسے ہمارا مائن اتردائی ہے آپ کی اے سفلتہ کے لئے اور آپ کی سفلتہ کے لئے بھی ایک ایکسپیریمنٹ سے اس بات کو صد کیا گیا ہے کیسے مائنڈ سفلتہ کرتا ہے اور کیسے مائنڈ اے سفلتہ کرتا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں جو ہمیں اے سفل بناتے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کیا ایک بہت بڑے امیرکل یوٹیوبر نے مارک روبر ان کا نام ہے انہوں نے اپنے فالور سے ایک گیم کھیلنے کے لئے کہا بڑا سیمپل سا ایکسپیریمنٹ تھا اور بہت بڑی بات اس ایکسپیریمنٹ سے نکل کر سامنے آئی گیم کیا تھی انہیں گیموں کی طرح ایک سیمپل سی گیم تھی اس کے اندر کھلاڑی ہوتا تھا اس کو کچھ پوائنٹ ملتے تھے پھر وہ گیم کھلتا تھا اور کچھ کھلاڑی جیتتے تھے کچھ ہار جاتے تھے اس گیم کے اندر دو ورزن رکھے گئے ایک ورزن میں جو کھلاڑی ہوتا تھا جب وہ کسی پوائنٹ پہ اٹکتا تھا یا ہارتا تھا تو اس کے پانچ پوائنٹ کر جاتے تھے یعنی کہ ہر نکام کوشش پہ پانچ پوائنٹ کر جاتے تھے ہر کھلاڑی کو دو سو پوائنٹ شروعات میں ملتے تھے پہلے ورزن میں پوائنٹ کر جاتے تھے لوس ہونے پہ ہارنے پہ دوسرے ورزن پہ لوس ہونے پہ یا ہارنے پہ کوئی پوائنٹ نہیں کرتا تھا لگ بھگ پچاس ہزار لوگوں نے اس ایکسپیرمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور کمال کے ریزلٹس آئے گیا دو ورزن میں نے بتائے ایک ورزن میں لوس ہونے پہ ہارنے پہ پوائنٹ کرتے تھے پانچ پوائنٹ اور دوسرے ورزن میں لوس ہونے پہ کوئی بھی پوائنٹ نہیں کرتا تھا پہلے ورزن میں جس میں ہارنے پہ پانچ پوائنٹ کرتے تھے وہاں پہ جو سکسس ریٹ آیا وہ آیا فیفٹی ٹو پرسنٹ چالس ہزار لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا دوسرے ورزن میں جہاں لوس ہونے پہ یا ہارنے پہ کوئی پوائنٹ نہیں کرتا تھا وہاں پہ سکسس ریٹ آیا فیفٹی ٹو پرسنٹ آگے اور کمال کی بات ہونے والی تھی جس ورزن میں پانچ پوائنٹ کرتے تھے وہاں پہ ہر کھلڑی نے جو کوشش کی تھی اس کا ایوریج آیا فائیو اور دوسرے ورزن میں جہاں گلتی کرنے پر کوئی پوائنٹ نہیں کرتا تھا یا ہارنے پہ کوئی پوائنٹ نہیں کرتا تھا وہاں پہ کوشش کرنے کا جو ایوریج ریٹ آیا وہ آیا ٹویل ور دھوگنے سے بھی جہاں یہاں بڑی کمال کی بات جو ہے سامنے آئی پوائنٹس ورچول ہیں آپ کی جیب سے کچھ نہیں جانے والا جو پوائنچ پوائنٹ ہر بار کٹ رہے ہیں وہ آپ کی جیب سے نہیں جا رہے ہیں آپ کے کریڈٹ کار سے کٹ نہیں دیں آپ کو شروع سے دو سو پوائنٹ ملے ہیں اسی میں سے کٹیں گے لیکن مائنڈ اس پروائنٹ کو اپنی پروائنٹی مان لیتا ہے مائنڈ اس ورچول لوس کو ہمارے سامنے ایک حقیقت والا لوس بنا کے رکھتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پوائنٹس کٹ جائیں گے اس لئے کوشش زیادہ نہیں کرنی چاہیے پانچ سو پہلے کٹ گئے اور نہیں سکسیس ریٹ نیچے آ جاتا ہے اور وہیں دوسرے برزن میں جہاں پہ کوئی پوائنٹ نہیں کرتا بارہ تیرہ پچاس یہاں تک ریٹنگ گئی کوشش کرنے والوں کی اور سکسیس ریٹ ویری نیچرل ہے بڑھ جانا تھا سکسٹی ٹو پرسنٹ ہو گیا ورچول لوسز پر بھی مائنڈ نے اڑنگے لگائے اس نیم کو سمجھنا ہوگا سیکرٹ ہے لائف کا آپ کو یاد ہوگا بچپن میں جب آپ نے چلنا سکھا ہوگا یا جو لوگ میریڈ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا کیسے انہوں نے چلنا سکھا کتنی بار بچے گرتے ہیں چلتے سکھتے ہوگے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چلنے ہی کوشش کرتے ہیں پھر گرتے ہیں چوٹنے میں لگتی ہیں اس بات سے بھی نہیں ڈرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چلنے لگتے ہیں کوشش کرتے کرتے چلنا سیکھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں لوس نام کی چیز نہیں ہوتی انہیں کسی پرکار کی کوئی بھی چیز گوانی نہیں ہوتی اس لیے سیکھ جاتے ہیں ہمارا مائنڈ جو ہے لوسز پیدا کر کے ہمیں اس راستے پر چلنے سے روکتا ہے بہت سارے جو لوسز ہیں جو ہانیاں ہیں وہ ورچول ہوتی ہیں جیسے اس کیس میں تھی جیسے کی ماللی جی میں فیل ہو گیا تو فلا آدمی کیا سوچے گا میرا پڑوسی کیا سوچے گا میری رستے دار کیا سوچیں گا بھلے انہوں نے آپ کے بارے میں جیون میں کبھی کوئی سوچا ہی نہ ہو تب بھی آپ کی منہ میں چل رہا ہے ورچول 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 اوبسٹوکلز ورچول سپیڈ بریکر ہم سب کی جنگیوں میں ہیں ورچول سپیڈ بریکر سوچنا ہوگا پھر سے دھیان سے کہ کہیں میری اے سفلتہ کا جو کارن ہے وہ میرے خود کا مائنڈ تو نہیں ڈر کس رات کا ہے اور کوشش کریں پھر سے کوشش کریں پھر سے کوشش کریں تو سفل ہو ہی جائیں گے اگر لوس کا ڈر مائنڈ بار بار آپ کے سامنے لاغے رکھے گا تو آپ کی سفلتہ کا ریٹ وہی سکسٹی ایٹ پرسنٹ سے فیفٹی ٹو پرسنٹ آ جائے گا اور کوشش کرنے کا ریٹ وہی بارہ سے پانچ آ جائے گا یہ بڑے کمال کا نیم ہے مارک روبر نے اسے سپر ماریو ایفیکٹ کا نام دیا آپ کو یاد ہوگا ماریو گیم ہم کھیلتے تھے بسپن میں اور پھر ہمیں پتا لگتا تھا کہ ماریو یہاں پہ اس جگہ پہ آگے گر جاتا ہے تو پھر ہم کو انسا اس کو چھوڑ دیتے کھیلنا کھیلتے رہتے تھے ہمیں پتا لگ جاتا تھا کہ ماریو یہاں پہ گرتا ہے اس لئے یہاں اسے جم کروانا ہے یہی سپر ماریو ایفیکٹ ہے سکسس کا مائنڈ کو سمجھنا ہوگا جہاں پہ جھٹکے لگتے ہیں جیون میں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ میرے ویک پوائنٹس ہیں یہاں سے مجھے بچنا ہے یہاں سے مجھے سکپ کرنا ہے ڈرنا چھوڑنا ہوگا اور بیکار کی باتوں کو اپنے مند سے نکال دینا ہوگا اس کے لئے یوگ کام آتا ہے میڈٹیشن کام آتی ہے دھیان کام آتا ہے پرانہ ہم آتی ہے ابھی ہم بہت سارے سائنٹیفک ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ہمارے چینل پر جس سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا کہ سائنٹیفک لی پرانہ ہم آپ کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں دھیان آپ کی کیسے ہیلپ کرتا ہے اور برین میں کیا کیا چینجز ہونے والے ہیں کیا چینجز ہو سکتے ہیں اور ان سب باتوں کے لئے آپ ہمارے اون لائن کورسز بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو تو اپنے مائنڈ کو سمجھئے مائنڈ کو سمجھنے کے لئے میڈیٹیشن کرنی ہوگی کیونکہ بینا آویرنیس کے آپ مائنڈ کو نہیں سمجھ پائیں گے بینا آویرنیس کے مائنڈ کے اندر چھپے ہوئے جو فیرز ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے اس لئے یہ سب کچھ کرنا بڑا جروری ہے آج کے لئے اتنا ہی سمجھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت ننیواد Thank you very much آپ کا دن منگل میں ہو